اور ایک بندہ جب اللہ کی لیے کسی سے محبت کے لیے سفر کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ مطلع ہے سائی مسلم جل نمبر چھے کتاب البروسی اللہ والدہ پیش نمبر دوستو بارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ نکلتا ہے ایک اپنی بستی سے دور دراز سفر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلا بستی میں جاتا ہوں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تو وہ فرشتہ اسے پوچھتا ہے کیا اس کا کوئی احسان ہے تم پر جس کو سمالنے جا رہے ہو تو وہ بندہ جواب دیتا ہے نہیں میں تو صرف اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا قاسد ہوں اور اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اللہ کی محبت میں لوگوں کی محبت اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی سارے نعمتیں صرف اتنا ہی نہیں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے ابو دعوت کے حوالے سے مشکات شریف میں درجہ کتاب العدب میں اور ترمزی میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر دو میں کتاب الزہد پیج نمبر ستاون میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کئی بندے ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے اس کے باوجود انبیاء اور شہداء اس بندے کے اللہ کے ساتھ مقام قرب کی وجہ سے اس کے اوپر رشک کریں گے اور اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے بلکہ وہ سرابہ نور ہوں گے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو عام انسان خوف و حراس میں ہوگا وہ بے خوف ہوں گے اور مطمئن ہوں گے عام انسان کو اس وقت غم لاحق ہو رہا ہوگا اور وہ بے غم ہوں گے اور اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی جو لکھا ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر باسٹھ میں اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کہ سن لو جان لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے تو بے خوف و حراس ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لئے دوجہوں سے محبت کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے سبحان اللہ اللہمہ ربنا جعلنا منہم